بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل ٹوانٹی فور بند ہو گیا یا بند کر دیا گیا اس کو پر بہت ساری چیزیں آپ سامنے آ رہی ہوں گی شور مچ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ ماملہ ہے کیا اور اس پر ہو کیا رہا ہے میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چینل ٹوانٹی فور دوہزار پندرہ سے چل رہا ہے اور یہ چینل جس لائسنس پر چل رہا ہے وہ ویلیو ٹی وی کا لائسنس تھا جو اس سے پہلے ایک ٹی وی جو تھا ویلیو ٹی وی اور وہ انٹرٹینمنٹ ٹی وی تھا اب جو وہ لائسنس تھا وہ انٹرٹینمنٹ کا تھا وہ کرنٹ فیور اور نیوز کا نہیں تھا چینل ٹوانٹی فور میں جب ان سے وہ لائسنس خریدا اور اس کو چینج نہیں کروایا گا اب پیمرا کے کچھ اصول ہیں کہ آپ کے پاس جو لائسنس ہے آپ وہی جو ہے پروگرام کر سکتے ہیں یا اسی طرح سے اپنا جو سسٹم میں چلا سکتے ہیں اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس ہو اور میں گاڑی چلا ہوں اور میں جہاز چلا ہوں تو میرا خیال ہے یہ قانون اس کے قطع اجازت نہیں دیتا اسی طرح ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں کوئی ریگولیشنز ہوتی ہیں کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی کا بھی یہی معاملہ سامنے آئے تھا کہ پیمرا نے اس کو بقاعدہ شکاس نوٹس دیئے اور بتایا کہ آپ کے پاس وہ لائسنس ہی نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت دیجئے تو بجائے وضاحت دینے کے ان لوگوں نے چینل چلایا رکھا جس پر پیمرا نے ان کو لائسنس دے کہ ان کو بقاعدہ نوٹس دیا اور کہا کہ آپ کا چینل بند کر رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ تک چلے گئے اور خیر اس کو بحال کروا لیا اب یہی چیز 24 نیوز کے ساتھ ہوئی اب جیسے ہی 24 نیوز کو پیمرا نے نوٹس بھیجا تو اس کے بعد ہر طرف صحافی کپڑے پھاڑ کر میدان میں نکلا ہے شور مچنا شروع ہو گیا پھر ایک سکرین شارٹ وائرل ہوا جو کہ سی ای او 24 نیوز کے جو سی ای او ہیں موسن نکوی صاحب ان کے طرف سے تھا اور ان کے اندر اس جو سکرین شارٹ ہے میسیج ہے اس کے اندر انہوں نے اس معاملے کو ایک ایموشنل ٹچ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں بلیک میل کر رہی ہے پیمرا بلیک میل کر رہا ہے میں ان کے فائنز دے دے کے تھگے ہوں اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ چینل کو بند کر رہا ہوں نو سو پینسٹھ جو ایمپلائیز ہیں ان کو ایک مہینے کے نوٹس پر فارق کیا جاتا ہے اب بڑا ایموشنل ایشو بن گیا اس پہ ہر صحافی میدان میں اتر آیا جتنے بھی صحافی ہیں اس میں سیاستدان بھی شامل ہوتے گئے اب سیاستدان اس میں کون کون سے ہیں نون لیگ شامل ہے پیپرز پارٹی شامل ہے جمعید علماء اسلام شامل ہے جماعت اسلامی شامل ہے اور یہاں تک کہ چودری برادران بھی اس منج میں کود گئے اب یہ لوگ سارے کیونز کے ساتھ شامل ہیں بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ جی 24 چینل جو ہے اپنا لائسنس درست کیوں نہیں کرواتا جو لائسنس اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے یعنی آپ ایک لا قانونیت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں جو کہ اس ملک میں پہلے سے ہوتا ہے آپ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ویسے ہی چلتا رہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ ایک شخص کے پاس جیسے کہ فیک پائلٹ والی بات ہے تو پھر پائلٹس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں اس کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے اس کو جہاز اڑانے دیں تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے کرنٹ افیور اور نیو سلانے کا اور آپ چلائے جا رہے ہیں تو پھر پائلٹ پر بھی اعتراض سوڑ دیں اگر یہ بات ہے پھر باقی لوگوں پہ بھی چھوڑ دیں پھر مجھے کیوں پولیس روکتی ہے کہ میں گاڑی کیوں چلا رہا ہوں بغیر پر لائسنس ہی نہیں ہے میں ہوائی جہاز کیوں چلا رہا ہوں جبکہ میرے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو یہ تو انتہائی گھٹیا بات ہو گئی کہ قانون کی عملداری کی ایک طرف باتیں کرتا ہے میڈیا اور دوسری طرف بیٹھ کے حکومت کو پریشرائز کیا جاتا ہے اب یہ اس سے پہلے بھی صحافیوں کا یہی ایک طریقہ واردات رہا ہے سو روٹر سے میں خود ایک صحافی ہوں میرے بہت سارے دوست 24 چینل میں نوکریاں کر رہے تھے ان کی نوکریاں گئیں مجھے اس بات کا افسوس ہے لیکن میرے وہ سارے دوست میرے بھائی موہ سے نکوی کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنابے والا آپ اتنا مال کما چکے ہیں اب اپنا لائسنس ہی ٹھیک کروالی جیے بجائے کہ آپ لوگوں کو بے وکوف بنائیں جذباتی باتیں کر کے کہ میں بڑے بھاری دل کے ساتھ چینل کو فارق کر رہا ہوں حالانکہ ان کا سی فورٹی ٹو جو چینل ہے لاہور کے اندر سکسٹی ون ہے فورٹی ون ہے یہ سارے تو چل رہے ہیں کیونکہ ان کا لائسنس موجود ہے ان کے پاس ٹونٹی فور کا لائسنس ان کا نہیں ہے تو پھر آپ کا چینل کیوں چلنے دیا جائے جناب ہامید بھی ٹویٹس کر رہا ہے ایسی ایسی جذباتی اور انقلابی ٹویٹس کی جاری ہیں خوجہ آسیف ٹویٹ کر رہا ہے آسمہ شرازی ٹویٹ کر رہی ہے پپلز پارٹی کے جناب جتنے بڑے بڑے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں لبرلز کود گئے پھر سب لوگوں نے ایک فضاء بنا دی کہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے اور سب سے بڑھ کر چودری شجاعت حسین نے عمران خان کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جنابے والا میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے ہمارے دور میں یہ تھا ہمارے دور میں وہ تھا تو اس طرح نہ کیجئے کیونکہ وہ میڈیا سے ڈر جاؤ ان کو غیر قانونی کام ہے کرنے دو اس ملک کے اندر سارے بدماش ہوں گے اپنی جگہ لیکن صحافی اور وکیل یہ دو بہت بڑے بدماش ہیں سوریٹس ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں کوئی کی بھی غیر قانونی کام ہے تو یہ دونوں طبقے بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو طاقت ہے ایک کے پاس کلم کی طاقت ہے سکرین کی طاقت ہے اور دوسرے کے پاس کوٹ کی طاقت ہے اور دونوں اپنی ان طاقت جو ہے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں پولیس والا کچھ پیڑے مار دیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے خلاف دیکھا جائے گا انہیں پتا ہے پولیس بھی ڈرتی ہے کہ یہ وکیل ہے کوئی بھی نہ ان سے پوچھے ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا بائیک چلانے کا گاڑی چلانے کا ان کو ٹریفک پولیس الکار روکتا ہے تو یہ سب سے پہلے اسے بتاتے ہیں جی میں صحافی ہوں میں خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں میں صحافی ہوں تو پولیس والا بچارہ کہتا اچھا جی جائیں حالانکہ بنتا یہ ہے پولیس والا کہتا ہے صحافی ہے تو اسمان سے اترے ہو بھائی شہری بھی ہو لائسنس دکھاؤ لائسنس کے بغیر تم نہیں چلا سکتے لیکن وہ بچارہ ڈرتا ہے کہ یہ میرے خلاف خبر چلائے گا یہ مجھے زلیل کروا دے گا میری پوسٹنگ کروا دے گا میری موطلی کروا دے گا وہ ڈرتے ہیں ان سے اور اسی طرح پیمرہ نے اگر ان کو شکاز نوٹس بیجا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد پھر سے شکاز نوٹس بیجا انہوں نے پھر ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی اور محسن نکوی صاحب آپ پھر ڈرامے بازی کر رہے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں 24 نیوز کئی کئی مہینے اپنے ملازمن کو سیلری نہیں دیتا لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے حامد می ٹویٹ کرے گا خواجہ آسف ٹویٹ کرے سراجو لگ ٹویٹ کرے یا کوئی بھی ٹویٹ کرے ان کے ایمپلائیز بچارے نوکریوں سے نکال دیئے گئے گزشتہ ایک سال کے اندر اور بہانہ بنایا گیا کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کا گلہ دبا رہی ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت سے جو مال لے رہے تھے اس سے ان کے چینلز چل رہے تھے ان کا ذاتی بزنس تو اور کوئی ہے نہیں تو یہ سارا مال جو کماتے تھے بلیک میل کر کے حکومتوں سے ایڈ لے کے اولی حکومت ایڈ نہیں دیتی تو اس لیے حکومت نے گلہ گھوڑ دیا ازادی صحافت کے ڈنڈو ریپیٹے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چینلز دیتا ہوں آپ ان کے گزشتہ چار پانچ سال کی خبریں اٹھا کے دیکھئے 24 نیوز پپلز پارٹی کا سب سے بڑا سپورٹر ہے پپلز پارٹی کے لیے بقاعدہ لوبنگ کرتا ہے جیسے ہی دوہزار اٹھارہ کے اندر اس سے دوہزار اٹھارہ سے پہلے نون لیگ کے خلاف خبریں دی جاتی تھی کیونکہ نون لیگ گورنمنٹ میں تھی پپلز پارٹی کے حق میں خبریں دی جاتی تھی اور عمران خان کے حق میں خبریں دی جاتی تھی کیونکہ یہ لوگ اپوزیشن میں تھے جیسے ہی دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو 24 نیوز نے عمران خان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور نون لیگ اور پپلز پارٹی کے حق میں خبریں دینا شروع کر دی کیونکہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے پی رول پہ ہیں یہ سب سے بڑا چینل ہے جو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا سپورٹر ہے آصفلی زرداری کا خاص سپورٹر ہے ان کی آصفلی زرداری سے قریبی مراسم ہیں قریبی تعلقات ہیں اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں وہ شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہوں کہ میں کن ملٹیپل فیکٹرز کی بات کروں پھر اس کے بعد محسن نکوی صاحب بڑے مشہور ہیں کہ یہ بڑے برکر دوست لوگ ہیں بڑے برکر دوست بوس ہیں یہ لوگوں کو افتاریاں کرواتے ہیں لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے ہیں لوگوں کو اپنے امپلائز کو عمرے پہ بھیجتے ہیں زیارتوں پہ بھیجتے ہیں ایران ایراک اور شام کے اندر لیکن تنخائیں تو دیتے نہیں ہیں تنخائیں کاٹ لیتے ہیں تین تین مہینے چار چار مہینے تنخائیں نیچے لگا کے رکھتے ہیں لیکن نہ تو ان کے امپلائز بولیں گے اور نہ ہی یہ بڑے بڑے صحافی بولے گے اور یہ صحافی صرف تب بولتے ہیں جب مالکان کا تحفظ کی بات آتی ہے کیونکہ یہ ساری ایک نیکزز ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مل جل کر حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں ان کو یہ گھومنڈ ہے کہ ہم حکومتوں کو گھٹنوں پہ لے آتے ہیں جو ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا ہم لا قانونیت کریں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو کچھ بھی ہم کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور صحافی اپنے اس جو طاقت ہے اس کا نجاز فائدہ اٹھاتا ہے اور اب بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ساری طرف انہوں نے رونا مچایا ہوا ہے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے چیخہ جا رہا ہے صحافت کو پر عملہ ہو گیا اب انہوں نے اسلامباد میں جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجائے اپنا لائسنس ٹھیک کروانے کے ایک سادہ سی بات ہے لائسنس ٹھیک کرو سارا ہم حملہ ختم انہوں نے پیمر آفیس سے حملہ کرنے کی کوشش کی اب مجبوراً اپنی جانے بچانے کے لیے سکوٹی گارڈ اور باقیوں نے ان کو روکنے کے لیے فائرنگ کرنی پڑی اب اس پر بھی تماشا کیا جا رہا ہے انہوں نے لاہور کے اندر پٹیس کیا انہوں نے کراچی کے اندر پٹیس کیا صحافتی تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی تو میں نے ایک صحافیوں کے گروپ کے اندر صحافیوں کی ایک تنظیم ہے اس کے سربراہ سے میں نے سوال کیا جب اس نے کہا کہ یہ تجاج ہوگا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ نے آج تک کبھی لاکھ قانونیت پہ بھی سوال اٹھایا کہ میڈیا لاکھ قانونیت کرتا ہے 24 نیوز نے درجنوں فیک خبریں دی عمران کھان کے خلاق درجنوں فیک خبریں آپ میں سکرین پر سکرین شاٹ دیکھ لیں آپ یہ فیک خبریں تھی لیکن کسی ایک صحافی نے کہا کہ ڈوب کے مر جاؤ کہ غلط خبریں دے رہے لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا ہاں یہ معاملہ ہوا ہے تو سارے حکومت کے گلے کو پڑ گئے ہیں شور مچانا شروع کر دیا ازادی صحافت کا گلہ گھونڈ دیا گیا فلان کر دیا گیا میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ذرا ان صحافیوں سے کہیے کہ بتائیں آپ کو کہ میڈیا ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے ان کے بوسز ان کو کیسے زلیل کرتے ہیں پیسے نہیں دیتے نوکنیوں سے نکال دیا جاتا ہے ہزاروں صحافی بیروزگار کر دیے گئے لیکن کھامد میٹ ٹویٹیں نہیں کرے گا سلیم صحافی ٹویٹ نہیں کرے گا تلت حسین ٹویٹ نہیں کرے گا یہ جتنے جیو گروپ ہے جنگ گروپ ہے دون گروپ ہے یہ کوئی بھی ڈی کرے گا اور 24 نیوز عمران خان کے خلاف کس طرح سے کمپین کرتا ہے عمران خان کو کس طرح گالیاں دی جاتی ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے لوگ وہاں پہ دوست جواب کرتے ہیں میں خود ان کے قریبی معاملات دیکھ چکا ہوں اس چینل کے معاملات دیکھ چکا ہوں میں اسی انڈسٹری کے ساتھ چھ سال سے وابستہ ہوں مجھے ان کی دو نمبریاں ان کی بلیک میلنگ یہ کس طرح سے میڈیا کام کرتا ہے اپنی طاقت کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے میں ان سب کی ساری چیزیں جانتا ہوں تو خدارہ عوام سے میری یہ درخواست ہے کہ ان کے جنگل میں مت آئیے یہ منافق ترین لوگ ہیں میں نے ایک بی لوگ میں آپ کو اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ ال جی ایس کا معاملہ ہوا بچیوں کو حراسہ کرنے کا معاملہ ہوا کتنے نیوز چینلس نے آواز اٹھائی کتنے بڑے بڑے صحافیوں نے آواز اٹھائی آپ جہاں سے اندازہ کر لیں اور کتنی عورت مارچوالوں نے آواز اٹھائی جو اب سارے 24 کے معاملے پر بول رہے ہیں کتنے لوگوں نے جی آئی ٹی عزائر بلوچ کی جو دسٹورٹ کی گئی ہے سندھ حکومت نے بدل دی ہے اس پہ آواز اٹھائی کتنے لوگوں نے کہا کہ اس پہ عصف علی زرداری فریال تالپور سائن قائم علی شاہ اور جتنے لوگ ہیں جن کا نام عزائر بلوچ نے لیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے آپ نے سنا کسی کو یہ کہتا ہوئے ان کی منافقت یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور فوج کو پریشرائز کرتا ہے جس تنی جلدی آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں اتنا جلدی آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے یہ لوگ منافق ہیں میں علل اعلان کہتا ہوں جس کو میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہو اس چیز پہ کہ میں میڈیا کو منافق کیوں کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں جہاں کہیں گے جس فورم پہ کہیں گے جس ٹی وی چینل پہ کہیں گے میں کرتا ہوں مناظرہ آپ چاہے وہ حامد میری میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے میں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ منافق ہیں کہاں کہاں منافقت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے ان کے پاس طاقتہ کلم کی لاکھوں ٹویٹر پہ فالورز ہیں ٹی وی شو ہے تو اس لیے یہ بلیک میل کر لے دیں گورنمنٹس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹوانٹی فور کا معاملہ کچھ دن میں خود ہی تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ سیاسی لوگ جتنے ہیں یہ حکومت کو کہیں گے کہ جناب سمجھیے حکومت کو اچھا نہیں ہوتا اور وہی ہوا چودری پرویزلائی اور اس کے بڑے بھائی شداد حسین نے بھی خط لکھ دیا یہ سارے لوگ حکومت کو پریشرائز کریں گے میڈیا مل کے پریشرائز کرے گا اور تانگ آ کے بچارہ پیمرہ جو ہے جو پہلی دفعہ قانون فالو کروانے جا رہا ہے وہ ہاتھ اتھیار ڈال دے گا حکومت خود اٹھا ڈال دے گی ظاہر ہے سب درتے ہیں نا عوام پریشر ہوا بنا دی ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا میڈیا کی آواز گلہ دبا دیا یہ لوگ کئی مہینوں سے سیلرییاں نہیں دے رہے تھے تب کدھر تھے آپ لوگ تب کیوں نہیں بولے تب کیوں نہیں شور مچایا بے وکوف بنا رہے ہو لوگوں کو حد ہوتی ہے یار اس قدر جھوٹ اس قدر فراڈ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں ان کے اوپر کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ٹھیک ہے لوگوں کی نوکریوں گئی ہیں لیکن جن کو نوکریوں سے نکالا ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں جن کو تنخائی نہیں دی گئی چار چار مہینے کی ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں جی ہو یہ گروپ خود تنخائی نہیں دے رہا لوگوں کو فارق کیا گیا باقی میڈیا آوسسز نے فارق کیا کیوں نہیں بولتے ہو بولو نہ اس پہ بھی باقی ایشیوز پہ بھی بولو اب کے جو روحانی باپ ہیں عاصف علی زرداری اس کے بارے میں بولو کہ اس نے کیا کیا ملک کے ساتھ دون عمری کیا فراڈ کیا ہے سارا دن جمہوریت کے نام پہ اس کی سپورٹ کرتے ہو کرمنل کی سپورٹ کرتے ہو اور یہاں پہ آکے تم یہ کہہ رہے ہو یہ سب کے مفادات ایک ہیں 24 نیوز کو اپر اس کے پیچھے سارے لوگ اس لیے ہیں ایک تو میڈیا یہ جو اپوزیشن ہے اس کو پتا ہے کہ میڈیا ہماری سپورٹ کرے گا کیونکہ انہوں نے درخواست کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ میڈیا ہماری سپورٹ کرے عمران خان کے خلاف تو اس لیے میڈیا ان کی سپورٹ کر رہا ہے یہ سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان اور اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ محول بنایا جا رہا ہے یہ لوگ اندر سے منافق ہیں فراڈیے ہیں دو نمبر ہیں صحافت کا صرف چولہ پہنا ہوا ہے لیکن در حقیقت یہ لوگ بلیک میلر ہیں یہ وہ معلومات تھیں جو میرے پاس تھیں جو مجھے پتا تھیں اور میں آپ تک پچھانا چاہ رہا تھا میں نے آپ تک پچھائیے اگر آپ کو میری میری معلومات سے کسی قسم کا اختلاف ہو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا اور میرا مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ برقرار ہے موجود ہے جس کسی کا دل کرے اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں